خیرپور کے سلاب متاثرین کے لیے پاکستانی نیاد امریکن نے بکے مکان بنا دیئے پہلے مرحلے میں تیار ہونے والے چھ مکانات کی چابیاں متاثرین کو دی گئی ہیں رپورٹ کریں گے یاسر فاروق کی گزشتہ سال برسات اور سلاب کی تباہی کے بعد خیرپور کے سیکڑوں متاثرین تاحال بیار و مددگار کھلے آسمان تلے سلد اور گرم وسم کی سکتیاں بلداشت کرنے پر مجبور ہیں ایسے میں پاکستانی نیاد امریکن نے پریشان حال بہن بھائیوں کو نہ بھلایا جن کی جانب سے پہلے مرحلے میں گوٹ پیر حاجی غیب میں چھ مکان تیار کیے گئے جن کی چابیاں کمیشنل سکھا متاثرین میں تقسیم کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ باقی انجیوز یا باقی جو ویلفر تنظیمیں ہیں وہ بھی اسی جذبے اسپریٹر اور ولولے کے ساتھ کام کریں گی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا ایسی جگہ یا ایسا خطہ رہ جائے گا جہاں پہ جو ہے وہ ہم سمجھیں کہ یہاں پہ تنظیم نہیں پہنچی یا یہاں پہ کوئی مدد نہیں پہنچی میں بہت مشہور ہوں اپنے امریکنز جو ہمارے وہاں بہن بائی رہتے ہیں پاکستان سے گئے ہوئے کہ انہوں نے اس تکلیف میں پاکستان کو یاد رکھا ہے اور یہ چھے گھر یہاں بے بنے ہیں اور آج چابیاں ان کی دی گئی ہیں ہمیں مکان بنا کے دیا تھا اس نے باشروم وغیرار سے سب کچھ دیا تھا اس نے اس کا بہت بہت شکریہ ہم اس کا بہت شکار گزارے ہیں خیرپور میں سلاح متاثین کی ایک بڑی تعداد دس ماہ گزرنے کے باوجود امداد اور بحالی کے لیے فلاحی تنظیم اور حکومت کی راہ تک رہی ہے یاثر فاروقی جیو نیوز خیرپور